اسلام علیکم ناظرین میرا نام سے شان رسا ہے اور آپ سے شان رسا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان نے اب فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں انٹری دے دی ہے اور میں بات کر رہا ہوں کیم جانگ کی کیم جانگ جو کہ سربراہ ہے شمالی کوریا کے اور انہوں نے جو ہے وہ انٹری دے دی ہے اور امریکی جو اخبار ہے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ کیم جانگ جو ہیں انہوں نے فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور اوفیشل دور پر جو ہے وہی اعلان کیا ہے اور اب دنیا کے سب سے طاقتور انسان کیم جانگ کو بڑی باثر اور بڑا طاقتور انسان سمجھا جاتا ہے دنیا بھر میں اور اب شمالی کوریا نے بھی مظلوم جو فلسطینی ہیں ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور غزہ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر بات کریں کہ اب لیٹس صورتحال کیا ہے کیونکہ ویشیانہ جو بمباری کا جو سلسلہ ہے وہ تاحال جو ہے وہ جاری ہے اور بمباری سے اب جو بمباری ہے وہ پناہ جو گزین جو کیمپ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کی جاری ہے اور اگر ہم بات کریں شہید فلسطینیوں کی تعداد کی تو نو ہزار دو سو تعداد جو ہے وہ ہو چکی ہے جن میں صرف اگر ہم بچوں کی بات کر لیں تو تین ہزار سے زائد بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو اس سارے معاملے پر جو ہے وہ بات کریں گے اور لیٹس جو اپ ڈیٹ ہیں غزہ کی وہ آپ کو دیں گے تو آغاز میں آپ سے ویڈیو کے جو ہے وہ گزارش ہے کہ اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ کو موصول عزیر ہیں اور فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تو وناظرین بات شروع کرتے ہیں شمالی کوریا سے شمالی کوریا جہاں پر باقی جو ممالک اس وقت فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں تو اب جو شمالی کوریا ہے اس نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں شمالی کوریا نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے تو ایسے میں جو فلسطینی ہیں فلسطین کو مزید جو ہے وہ سپورٹ ملے گی اور ابھی جو صورتحال ہے کیونکہ شمالی کوریا کے جو سربراہ ہیں کیم جونگ انہوں نے اپنا ایک موقف یہ اختیار کیا کہ بات ازادی کی ہے فلسطینیوں کی تو فلسطینیوں کی ازادی کے لیے اگر وہ بات کی جائے تو ان کی حمایت کرنا ضروری ہے اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ غزہ میں بمباری کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے پہلے عمارتیں جو ہیں وہ وہاں پر کھنڈر بن چکی ہیں زمین بوس ہو چکی ہے غزہ کے جو صورتحال ہے وہ کھنڈرات ہی تبدیل ہو گیا ہے غزہ اب صورتحال لیٹس جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پناہ گزین جو کیمپ ہیں ان کی اوپر بھی آج تیسرا روز ہے حملے جو ہیں وہ جاری ہیں اور شہید فلسطینی ہیں ان کی تدار جو ہے وہ نو ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے اگر ہم بات کریں آہ اس میں بچوں کی تو تین ہزار سے زائد تین ہزار نو سو بچے آہ اس بمباری سے شہید ہو چکے ہیں نو ہزار دو سو جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہوئے جبکہ اگر ہم بات کریں شدید زخمیوں کی تو چوبیس ہزار آہ فلسطینی جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اب صورتحال کیا ہے کہ جو فلسطینی جو سکولز میں اکمام محتیدہ کے جو کیمپس سکولز میں لگایا گئے تھے ان سکولز پر بھی بمباری جاری ہے اور اب لیٹس صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ بجلی کا نظام پورا جو غزہ ہے اس میں اسرائیل کا محاصرہ جاری ہے ناکہ بندی کی گئی ہے بجلی گیس ٹیلی فون انٹرنیٹ سرویس مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہیں اور جو فلسطینی ہیں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ان کی جو ویشیانہ بمباری ہے وہ بھی جاری ہے اور ساتھ زمینی جو کاربائی ہے وہ بھی تیز کر دی گئی ہے تو ایسے میں جو فلسطینی ہیں ان کے لیے کافی مشکلات ہیں اور ان کی جو پریشانی ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے پہلے جو ہیں وہ ٹارگٹ کیا جارہا تھا امارکوں کو جو رہش کی علاقے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جارہا تھا اسریلی فوج کے جانب سے تو اب جو ہے وہ صورتحال کچھ لیٹس یہ ہے کہ پناہ جو گزین کیمپس ہیں ان کو بھی نشانہ جو ہے وہ بنایا جارہا رہا ہے اور آج تیسرے روز سے یہ جو فضائی بمباری ہے وہ آج تیسرے روز بھی جو ہے وہ جاری ہے اور شہید فلسطینیوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور مظلوم جو فلسطینی ہیں ان کی آواز کو اٹھایا جا رہا ہے دنیا بھر میں ہے چوہے وہ اتجاج ہو رہے ہیں اور آج جمعہ ہے تو آج بھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں چوہے وہ اتجاج ہونے جا رہے ہیں اور دنیا بھر میں اتجاج کیا جا رہا ہے کہ جو فلسطینی ہیں آہ ان کی اوپر مظالم جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور جو مظالم کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور آج جو ہے وہ کئی روز گزر چکے ہیں اس بمباری کو اور شہید جو فلسطینی ہیں بیار اور متدکار ہیں اور جو ان کے گھر تھے جن عمارتوں میں مقین تھے رہائش وزیر تھے وہ عمارتیں جو ہیں وہ اب زمین گوس ہو چکی ہیں کھنڈر بن چکی ہیں اور جن کیمپس میں وہ پناہ لینے کے لئے گئے اب ان کیمپس کو بھی نشانہ جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے منایا جا رہا ہے تو آج جو ہونے والے اتجاج ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور میری کشی ہوتی ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کی جو اہم اور لیٹس نیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کروں اور ابھی کی جو آج کی جو سازہ ترین خبر تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور مطیق آہ اس حوالے سے جو لیٹس جو اپ ڈیٹس ہوں گی جو خبریں ہوگی وہ ہم آپ کو اپنی اسی چینل پہ جو ہے وہ آپ سے آپ کو آگاہ رکھیں گے تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو لازم سسکرائب کریں فیس بک کے ہمیں فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ